حضرات محترم آج یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ ایک ویرانہ تھا اور ہمارے دوست میرے تو وہ پیر بائی بھی ہے ان کے مرشد اور میرے مرشد حضور قبل العالم رحمت اللہ علیہ خلیفہ صاحب نے یہاں پہ آکے بیٹھ کے تو ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ اور پھر ذکرِ اہلِ بیت سے ابتداد کی اب جہاں جس مقام پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو پھر اس پیارے مابوب قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا اور پھر اس کے غلاموں کا ذکر ہو اس جگہ کو کیوں نہ گلے گلزار بن جائے گی وہ جگہ کیوں نہ ایک خونصت منظر پیش کرے گی آج یہ دیکھیں یہ خونصت منظر جو ہے یہ اس صوفی صاحب کے خلوظ اور عقیدت اور محبت اور دین کے ساتھ دین میں سب آ گیا نا اللہ کا بھی حکم فرمان آگئے اور رسول اللہ کے بھی فرمان آگئے رسول اللہ کی آل کے ساتھ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی این ہی این ہی مطابق وہ فرما بداری کا کمال ہے کہ جو اہلِ بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور پھر آپ کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں یہ صوفی خلیفہ زمیر زائدی صاحب نے اپنے مرشد کامل سے یہ حاصل کر کے اس ملانے میں ہاں کے لیرہ لگایا آج وہ میں کہتا ہوں ہم سے وہ زیادہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ نے آ رہا تھا نا تو اثر کے وقت ان سے بات ہوئی وہ کہہ رہے تھے کہ میں مدینہ شریف ہوں میں نے کہا آپ بڑے خوش نصیب ہیں آپ اس بارگاہ میں ہیں جو سب بارگاہوں کی بارگاہ ہیں اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ ہے ارچہ معلیٰ سے بھی اعلیٰ بارگاہ ہے اس میں آپ نے حضور کی بارگاہ سے تشریف فرمایا ہے بڑے خوش نصیب ہیں اور آپ لوگوں کے مطابق میں بھی یہاں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں تو بڑے خوش ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ بس ایسے ہی خدا و تعالیٰ کرم فرمائے یہ غلامان مصطفیٰ کے آستانے ہیں کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کا صدا کھلے رین میخانے محمد عربی دے پی بی کے جمن مصطانے محمد عربی دے یہ غلامان مصطفیٰ کے مطلق کہا کہ صدا کھلے رین میخانے محمد عربی دے پی بی کے جمن مصطانے محمد حقیقت میں میخانہ تو یہی ہے یہاں پہ جو بچے آئیں گے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین سیکھ کر جائیں گے اور جو دین سیکھ کر جائے گا تو اس کا پورا کمبہ ہی دیندار بن جائے گا اب یہ میخانہ جنہوں نے قائم کیا ہے اور جن کی رسمت سے قائم ہوئے ہیں انہوں نے یہی زندگی میں ساری زندگی میں یہی درس دیا ہے کہ خدا راضی ہو جائے مصطفیٰ راضی ہو جائے جب خدا راضی ہو جائے گا جب مصطفیٰ راضی ہو جائے گا تو خدا خود بخود ہی اس پر نظر کرم فرمائے گا وہ بھی ایک دن ایسا مرکز بن جائے گا جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر ہر وقت تبلیغ ہوتی رہی گی اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر ہر وقت وہاں پہ ذکر کی مجالسیں سجتی رہیں گی ہمارے دوست خلیفہ صاحب محترم ہر کوئی وقت ایسا نہیں چھوٹے جہاں پہ جو بھی کوئی ایسا دن آئے تو خود صورت بزم سجاتے ہیں اور اس بزم میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر کی بیتلوں صدائیں بلاندھوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس دین کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے آپ نے معبود قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت سچا عشق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اہلِ بیت کے ساتھ بھی سچی محبت عطا فرمائے آپ نے ایک خوبصد ایک خوبصد کمال نمونہ پیش کیا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر مسلمان جو ہے نا اس کی اندر ایک خوبصد انقلاب پیدا ہوتا ہے نام سے نہیں حقیقت سے جو محبت کرتے ہیں وہ ان کی ہر بات پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ قائم و دائم فرمائے دین اور ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر بعد ایک کرتا ہوں مختصر ارز کرتا ہوں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے نماز بغیر وضو کے کبھی نہیں ہو شرط ہے اور عقیدے کے لیے ایمان کے لیے عقیدہ شرط ہے ایمان تب بھی مکمل ہوگا کہ آپ کا عقیدہ درستہ عقیدے میں یہ درستگی لازمی ہے عقیدہ ایک کی ہونا چاہیے کہ ہم تو مانتے ہیں خدا اور اس کے رسول کو اور اس کے رسول کے جتنے بھی چانے والے ہیں اہلِ اہلِ بیعت ہیں یا ان کے صاحب ہیں سب کو مانتے ہیں درجہ بدرجہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں ہم سب کے غلام ہم تو فرقابازی نہیں کرتے نہ تو فرقابازی میں پڑھتے ہیں کیونکہ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے اور پھر وہ وہاں پہ بھی ایک سلسلہ سفارش کا ہو اور جو اس کی بارگاہ میں گیا تو جس کی سفارش یہ خوبصورت ہستیاں کریں گی پھر وہ اس کے کیا نصیبوں ہیں بس اپنی نسبت اپنا عقیدہ اور اپنا تعلق دین کے ساتھ جوڑا رکھیں اللہ بعد دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پھر اصلاح ذکر ہوگا پھر اس کے بعد اختتام ہو جائے گا ذکر میں میں ایک بات کروں مضور باہر جیسرکار پاجہ قاسم موڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مرشد کریم کی بارگاہ سے تک اجازت ملی آپ کو اجازت کے ساتھ یہ فیضان کا جو جام پلایا گیا اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ جاؤ پتر کے اوپر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو نہ ان کے پاس سرمایہ تھا نہ ان کے پاس کوئی بوجھ تھی نہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کی ذرائع نہیں تھے بس ایک ہی ذریعہ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر آن کے پتر کے اوپر بیٹھ گئے اور ذکر اس کمال سے کیا کہ مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے ہر طرف مخلوق کھینچی ہوئی آپ کے وہاں اس آستانے پہ پہنچی اور ذکر کے جام پیتے گئے اور بس کوالست ہوتے گئے اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہے قیامت تک مدینہ سے لائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پھلای جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ نسبت قائم رکھنے کی توفیق و حمد عطا فرمائے اور اس کی بارگاہ میں یہ بھی التجاہ ہے کہ خدا ہے اس مرکز کو اور اس مرکز کے جو بانی ہیں انہیں خدا صدا سلامت رکھے اور اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترکی عطا فرمائے یہ فیضان ہے نا کہ ان کے جو صاحبزادہ صاحب ہیں آج یہاں سے پڑھ کے عذر میں چلے گئے ہیں وہاں سے مکمل کر کے پھر یہاں پہ آکے مخلوق خدا کی خدمت کریں گے انہیں کوئی عوضے چاہیے ہوتے تو پھر وہ کوئی عوضوں کی طرف جاتے نا یہ تو اس جذبے سے گئے ہیں کہ وہاں سے مکمل کر کے دین پڑھ کے آؤں گا اور مخلوق خدا کو اس دین سے فیضی آپ کریں گے ان کے دو دوسرے بیٹے بھی ماشاء اللہ بڑے کمسرت کمسرت اپنے اپنے انداز میں کمسرت ہیں اللہ تعالی انہیں بیٹوں کو بھی سلامت رکھے ان کے جتنے رفاقائیں انہیں بھی سلامت رکھے صدا خلیفہ صاحب کو بھی سلامت و آباد رکھے اور ان کے فیضان کو اسی طرح کیامت تک جاری و ساری رکھے موسیقی